ویلکم بیک ٹو می چینل اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ صبح صبح کا ٹائم ہے نفجر کی نماز ادا کرنے کے بعد میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی اور بیٹا میرا تیار ہو رہا تھا گاؤں جانے کے لئے تو وہ صبح جلدی اٹھتا ہے تو اس نے آج مجھے بھی جلدی اٹھا دیا تھا تو پھر اٹھنے کے بعد میں اپنا قرآن پاک پڑھنے بیٹھ کی نماز پڑھنے کے بعد اور دودھ بنا کے دیا بیٹے کو ملکشک بنا کے دیا تھا میں نے تو میں صورت الرحمن صورت بکرا جو باقی جتنا بھی مجھ سے پڑھا جاتا ہے تو میں لازمی پڑھتی ہوں کیونکہ قرآن پاک پڑھنے سے نا یہ تمام صورتیں پڑھنے سے نا میری زندگی میں بہت زیادہ سکون آیا ہے اور بہت زیادہ سکون آرام اور ریلیکس میں فیل کرتی ہوں تو اس کے بعد میں باہر کا بیو دیکھ رہی تھی پردے وغیرہ میں نے اوپن کیے تو باہر کا موسم چیک کر رہی تھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ موسم بہت اچھا تھا تو بادل وغیرہ بلکل بھی نہیں تھے اور بہت صاف موسم تھا اس کے بعد میں نے پردے وغیرہ سمیرہ کو بلوا کے کھلوا لیے تھے کہ تم کہہ لینا سارے بیٹ شیٹ وغیرہ ٹھیک کر لو اور اس کے بعد صفائیہ کر لینا اچھا اگر ہم صبح میں ناشتہ اور صبح میں نے سمہ سے کہا ہے کہ تم پردے وغیرہ کھول لو اور تمام رومز کی بیٹ شیٹ ٹھیک کر لو تو بس وہ چیزیں جو بکری بھی ہوتی ہیں وہی سمیٹ رہی تھی اور میں یہاں پہ بس پانی پی رہی تھی نارمل پانی پی رہی تھی کیونکہ اگر صبح میں ناشتہ بن جائے نا کسی کے لیے بھی چاہے ایک بندے کے لیے ایک کپ چائے بنے یا ناشتہ بنے نا تو پھر اس کے بعد ہماری روٹین شروع ہو جاتی ہم ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو آج میرے بیٹے نے کہا ہے کہ مجھے ناشتہ نہیں کرنا ہے بس صرف شیک بنا کے دے دیں تو میں نے اسے خجور کا ملک شیک بنا کے دے دیا تھا اور اس کے بعد اور پھر اگر ناشتہ نہ بنے تو پھر کوئی بھی کام صحیح سے نہیں ہوتا ہے پھر ناشتہ کیونکہ میں نے بنایا نہیں تھا اور میں اتنی زیادہ سوست ہو گئی تھی پھر آ کے بس آرام سے بیٹ پہ بیٹ گئی تھی تو میں کافی دیر بیٹھی رہی ہوں اور سمیرہ نے تمام بیٹ شیٹ وغیرہ ٹھیک کرتی رہی ہے بکری ہوئی چیزیں سمیرٹی ہیں اور پھر ایسے میں نا ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی تو وہ دیکھتے ہیں نا اچانک سے اس ویڈیو میں کچھ ایسا تھا کہ آپ جب سوست ہوتے ہیں تو پھر آپ کیا کریں کچھ اس طرح کی تھی تو پھر میرے اندر بھی ایک انرجی آگئی اور میں فوراں سے اٹھی تو میں نے سوچا کیوں نہ آج میں نا اپنی پلانٹ سے اپنا کام شروع کرتی ہوں تھوڑی اپنی سوستی کو قائب کرتی ہوں اور کیونکہ سالن میرے پاس کل میں نے دیسی مرگی بنائی تھی وہ پڑا ہوا تھا اور دو تین سالن اور بھی سبزی بھی رکھی ہوئی تھی تو دال بھی رکھی ہوئی تھی تو اس کے بعد پھر یہی تھا کہ سالن زیادہ بنانا نہیں تھا اور مجھے اچھا لگتا ہے آلو کا سالن تو سمیرا بھی کہہ رہی تھی کافی دنوں سے کہ آج نا آلو کا سالن بنانا اور اس پر آپ کو پتہ ہے کہ ٹائم بلکل بھی نہیں رکھتا ہے جب دو تین لوگوں کا کھانا بننا ہو تو پھر اس پر ٹائم ہی کتنا لگتا ہے تو اس لئے میں نے سوچا سب سے پہلے میں اپنے پلانٹس کو دیکھ لیتی ہوں پھر میں نے سارے پودوں میں پانی ڈالا اور یہ اوپر سے بہت مٹی مٹی ہو رہی تھی تو پھر میں نے سمیرا سکھا ہے نا کال ان کو اچھے سے تم باش کر لینا آج تو کافی دھوپ ہو رہی ہے تو ابھی ٹائم نہیں ہے بس ابھی تھوڑا تھوڑا سا نا ہم ان کے اندر پانی ڈالتے ہیں تو پھر ان کے اندر میں نے تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈالا اور یہ دھنیا ہے دھنیا بہت اچھے اگرے ہیں اور یہ سارے پلانٹس میں پانی ڈال دوں گے اور پھر میں تھوڑا سا آج ان کے اوپر نا بس پریئی ہی کر دوں گے تو اس طرح ان کی تھوڑی مٹی بھی ساف ہو جائے گی اور اس طرح یہ صحیح بھی ہو جائیں گے تو بس ویسے بھی میرے گھر میں میرے کرنے والے یہی کام ہوتے ہیں کپڑے تو آٹومیٹک زہرے مشین اس میں دھول جاتے ہیں تو کوئی اس پہ بس ڈالنے ہوتے ہیں اور نکالنے ہوتے ہیں کنگھالنے کا نچوڑنے کا کوئی جھنجھٹ نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی سکھانے کا تو ڈرائے ہو کے ہی آتے ہیں تو یہاں پہ میں نے تمام پودوں کو سپریئے کر دیا تھا پانی والا تھوڑی مٹی صاف ہو گئی تھی لیکن کل پھر میں نے واش کرنا ہے اچھے جب تک میں پھر گرم پانی نہیں پیتی ہو تو پھر میں ایکٹیو نہیں ہوتی ہوں تو یہاں پہ میں نے پانی رکھ دیا تھا گرم ہونے کے لئے آون میں اور پھر بس اس کے بعد دیکھتی ہوں کہ کیا بنانا ہے میں سالن بنا لوں گی اور اس میرا جو ہے وہ کر لے گی سپانیاں جھاڑو گیرہ کر لے گی گھر پہ تقریباً آج میرا صاف تھا کافی زیادہ اور زیادہ کھانے بھی نہیں بننے تھے تو بس یہاں پہ وہ بیٹشیٹ ہی ٹھیک کر رہی تھی اور میں اپنا پانی لے آئی تھی گرم ایک کپ میں نے صبح میں تھوڑا نارمل وارا پانی پیا تھا تو اس کے بعد میں ایکٹیو نہیں ہوئی تھی سوستا ہوں کہ بیٹھی رہی ہوں بیٹھی رہی ہوں ویڈیوز دیکھتی رہی ہوں موبائل چلاتی رہی ہوں اور کچھ بھی کام بغیرہ میں نے نہیں کیا تقریباً ساڑھے دس گیارہ بجے تک تو میں ایسے بیٹھی رہی ہوں کیونکہ ہزبن میرے رات کو کام تھا ان کو تو وہ لیٹ آئے تھے اس وجہ سے وہ بھی سو رہے تھے اور ان کو بھی میں نے صبح میں فجر کی نماز کے بعد ملک شیک دے دیا تھا اور بیٹے کو بھی بس شیک دے دیا تھا اچھا آج کل میں جو ملک شیک بنا رہی ہوں تو میں اس میں کیا ایڈ کر رہی ہوں رات میں میں کھوپرا بگو کی رکھ دیتی ہوں اور کشمش کے چھ ساتھ دانے اور بادام بھی ہوتے ہیں ساتھ تو خیر آج تو میرے بادام بھی ختم ہو گئے ہیں تو وہ میں بگو کی رکھ دیتی ہوں اور صبح میں میں تھوڑی سی کھجوریوں اس میں ڈال دیتی ہوں اور کھوپرا اور کشمش اور جو کشمش کا پانی ہوتا ہے نا تو وہ ہم ایسے پی لیتے ہیں تو یہ بہت ایک اچھا اور زبردست سانہ ہمارا شیک بن جاتا ہے اور کافی زیادہ مطلب اس سے انرجی آتی ہے اور خون بھی بنتا ہے اور یہاں پہ سمیرس میں نے کہا ہے کہ تم نا جو سلیپر ہیں میرے ہزبن کے اور بیٹے کے وہ بھی دھوکے رکھ دو اور تو وہ دھو رہی تھی اور پھر یہاں پہ اب ہزبن بھی اٹھ گئے تھے تو جتنی دن میں واش روم گیا ہے تو میں نے سوچا جلدی جلدی سے بیٹھشی ٹھیک کر لیتے ہیں کیونکہ وہ آج کافی تھکے ہوئے تھے رات کو لیٹ آئے تھے تو یہی لگ رہا تھا مجھے کہ وہ دوبارہ سے سو جائے گے تو اس وجہ سے بس ہم نے وہ جو بکری ہوئی چیزیں تھیں ان کو سمیٹا اور جلدی جلدی سے سب سے پہلے اسی روم کے جھاڑو پوچھا ہم کر لیں گے باقی تمام رومز کی ویسے بیٹھشیٹس ہم نے بنا لی تھی کیونکہ جب گھر والے جلدی اٹھ جائے تو کام جلدی ہو جاتا ہے تو بس بیٹا جلدی اٹھ کے چلا گیا تھا اور ہزبن جیسے واش روم گئے ہیں تو ہمیں موقع ملا ہے تو میں نے اس میرا سے کہا ہے فٹا فٹ سے نا ہم اس روم کی صفائی بھی کر لیتے ہیں تو بس پھر اس روم کی صفائی کر کے اور گرم پانی میں نے پی لیا تھا اور کافی آم مجھے اچھا اچھا فیر ہو رہا تھا تو کافی انرجی آ گئی تھی آج کلنا میرا چائے پینے کو بالکل بھی دل نہیں کرتا ہے چائے تو میں پیتی ہوں میٹھی تو سوچا ہوا ہے کہ تھوڑا سا نا میٹھا کم کروں اور چائے کم میٹھے والی پی لیا کروں شکر والی یا اس طرح سے نا تو پھر فیکی چائے پینی جاتی اور میٹھی چائے میں پینانی چاہتی تو اسی وجہ سے نا میری چائے کی تھوڑی عادت کم ہو رہی ہے ویسے میں دن میں نا تین مرتبہ چار مرتبہ چائے پیتی تھی لیکن ابھی ایسا ہے نا کہ اب میں دو مرتبہ پیتی ہوں ایک صبح میں اور ایک شام میں تو اس میں میٹھا تو لازمی ڈالتی ہوں لیکن میٹھے میں نا میں شکر ڈالتی ہوں چینی اب چائے میں چینی نہیں ڈال رہی ہوں تو بس چائے میں پھیکی پی رہی ہوں اچھا جو آپ میں آپ لوگ سے شیئر کر رہے تھے کہ میں ڈالی جو قرآن پاک پڑھتی ہوں میں تو الحمدللہ الحمدللہ کچھ زیادہ پڑھتی ہوں لیکن آپ لوگ نا صورت الرحمان اگر تین مرتبہ پڑھ لینا تو کسی بھی نماز کے بعد اکتالیس مرتبہ صورت کوسر پڑھ لینا تو بس یہ اس کے اتنے سارے فائدے ہیں ویسے تو قرآن پاک پڑھنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں لیکن اگر یہ آپ اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کر لینا صورت الرحمان اور صورت کوسر تو آپ کے گھر میں جتنی پریشانیاں ہوں گے جتنی مشکلات ہوتی ہیں جتنی انبن ہوتی ہے میاں بیوی میں یا رسک میں تنگی ہوتی ہے یا اولاد نافرمان ہوتی ہے زندگی میں کوئی بھی مسئلہ ہے کوئی بھی تو وہ ان دونوں چیزوں سے حل ہو جاتا ہے صورت الرحمان اور صورت کوسر اکتالی مرتبہ یا تو فجر کی نماز کے بعد پڑھنے اکتالی مرتبہ یا پھر عشاء کی نماز کے بعد اور صورت الرحمان جب جس دن میں جس ٹائم بھی آپ کو ٹائم ملے تو صورت الرحمان آپ لازمی پڑھیں اور قرآن پاک کی تلاوت کا یہ کر لیں کہ آپ بے شک دو لائنز پڑھیں لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھیں تفسیر اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو اس طرح سے اسلامی پیج ہوتے ہیں کوئی آپ وہ فالو کریں ان کو یا تو پھر خود سے جو ترجمے قرآن پاک ہوتا ہے تو اس کا ترجمہ جو لائنز ہم پڑھتے ان کے نیچے ہوتا ہے وہ تو خیر مختصر ہوتا ہے جو پھر پیج کے سائٹ پہ ترجمہ ہوتا ہے وہ تفصیل کے ساتھ ہوتا ہے تو میرا تو قرآن پاک ایسے میں کسی دن آپ لوں کے ساتھ دکھاؤں گی شیئر کروں گی تو بس اگر دو لائنز بھی پڑھیں تو ترجمے تفسیر کے ساتھ پڑھیں تو پھر قرآن پاک ہمیں سمجھ کے پڑھنا اور پھر ہمیں بہت ساری باتیں سمجھا جاتی ہیں جو ہماری زندگی کی پریشانیاں ہوتی ہیں جن کو ہم لے کے ٹینشن میں رہتے ہیں یا کچھ اس طرح کے مسئلے ہوتے ہیں یا ہمارے دل چھوٹے پڑھ جاتے ہیں دل میں بغض رکھتے ہیں یا ہم منافقت کر لیتے ہیں جھوٹ بول لیتے ہیں جب ہم ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو یہ ساری بیماریاں ہی ہوتی ہیں کسی کے بارے میں غلط سوچنا غلط رائے قائم رکھ لینا اور اندازے لگا لینا تو یہ ساری ہماری جو ہوتی ہیں تو یہ غلط سوچیں ہوتی ہیں اور یہ ایک طرح سے بیماری ہے جو ہمارے دل کی بیماری ہے اس سے ہمارا دل اور دماغ بیمار ہوتا ہے اور اس کا علاج صرف ترجمے سے قرآن پاک پڑھنے کے ساتھ ہی ہے تو میں تو آپ یہی کوشش کرتی ہوں کہ میں اگر دو لائن بھی پڑھوں تو ترجمے کے ساتھ پڑھوں کیونکہ میرے پاس الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کافی ٹائم ہوتا ہے تو میں جو ڈیلی قرآن پاک پہلے پڑھتی تھی سورت بکرا کے ساتھ جتنے بھی سورتیں پڑھتی تھی میں وہ ویسے روٹین کے ساتھ پڑھتی ہوں اور باقی جو دو لائنز ہوتی ہیں میں وہ ترجمے کے ساتھ پڑھ رہی ہوں اور یقین کرے اتنا مزہ آتا ہے رانے پاک پڑھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ سکون ملے گا اور آپ لوگوں کو سمجھ آئے گا کہ اس چیز کا اس طرح سے حال ہے تو خیر یہاں پہ میں نے آلو کا سالر بنا لیا تھا اور میں نے آپ لوگوں کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر نہیں کیے کیونکہ سمپل سے سبسی تھی اور شام میں پھر میرے ہزبن نے مجھے کہا ہے کہ سوائیاں بنا کے لیں تو کچھ ان کے دوست تھے کہ ان کو میرا میٹھا بہت پسند آتا ہے چاہے وہ میں حلوہ بنا کے دوں سوائیاں بنا کے دوں دودھ بالی یا یہ والی تو وہ ہیدراباد میں رہتے ہیں جب بھی آتے ہیں تو پھر وہ فرمائش پر بنواتے ہیں تو پھر رات کو تقریباً دس بجے فون آیا تھا کہ ابھی نہ ہمیں سوائیاں بنا کے دیں تو یہاں پہ یہ جو مرک مسالہ سوائیاں ہوتی ہیں میں نے وہ والی بنا رہی تھی سب سے پہلے میں نے کڑھائی میں آئل لیا ہے یہ ادھوری سی ریسیپی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں کیونکہ ایک کلپ یہاں پہ ہو گیا تھا مس تو یہاں پہ پھر میں نے کڑھائی لی ہے اس میں دیسی گھیر ڈالا ہے اور اس میں میں نے سبز الچی ڈالی ہے چھ سات ادد تو پھر اس کے بعد میں نے یہ سوائیاں ڈال دی ہیں تو اس کو میں بھون لوں گی ان کا ہلکہ کلر جب گولڈن آ جائے گا تو تب تک میں ان کو بھون لوں گی یہ اتنی مزیدار بنتی ہیں یہ موٹے والی سوائیاں تو جب سے میں نے یہ بنانا شروع کی ہے مجھے یہ بہت اچھی لگتی ہے اب تو بس میں یہی بناتی ہوں اچھا میں ان کو دو سپون کے ساتھ بھون رہی تھی کیونکہ ایک سپون کے ساتھ تھوڑا مشکل ہو رہا تھا کیونکہ سوائیوں کے میں نے تین پیکٹ ایڈ کیے تھے اور یہ کوپرا بھی میں نے کٹ کر کے اس میں ڈالوں گی اور یہ میں کچھ صبح جو شیک ہم بناتے ہیں میں نے آج بھی آپ لوگوں کو بتایا ہے میں کوپرا دھو لیتی ہوں بہت اچھی طرح سے کچھ دیرے کے لئے میں پانی میں بگو کے رکھتے ہوں تو اس کی جتنے بھی مٹی ہوتی ہے نا منرم پڑ جاتی ہے پھر کشمش کے بھی میں اتنے لے لیتی ہوں تقریبا ہم تین لوگوں کا ملک شیک بنے گا تو اسی حساب سے میں لے لیتی ہوں کوپرا بھی کشمش بھی ان کو میں نے بہت اچھے سے دھو لیا تھا اور اس میں میں بادام اور سبز الیچے بھی ایڈ کرتی ہوں تو یہ دونوں چیزیں میرے پاس آج ختم ہو گئی تھی میں نے سوئیوں میں ڈال دی تھی تو بس اب میں یہ کشمش اور بادام ہی بھی گو کے رکھ رہی تھی اس کے اندر میں نے گرم پانی ڈالا ہے اس کو میں رات بھر کے لئے کور کر کے رکھ دوں گی اور صبح نیار موہم یہ شیک بنا کے پی لیتے ہیں خجوریں بھی ڈالتے ہیں بادام اور سبز الیچی بھی یہ آپ بنا کے دیکھئے گا یہ اتنا مزیدار ملک شیک بنتا ہے اور جو لیڈیز میں بیماریاں ہوتے ہیں لیکوریا کی ہوتی ہے اور اس طرح سے اور بھی ہوتی ہیں پیریڈز کی ہوتی ہے یا سکن ہماری بہت زیادہ رف ہو جاتی ہے خون کی کمی ہو جاتی ہے تو ان تمام مسائل کے لئے یہ بہت اچھا شیک ہے تو آپ لوگ اس کو ٹرائی ضرور کرنا اچھے یہاں پہ سوئیہ میری پانی جو اس میں میں نے ایڈ کیا تھا میں نے پانی اس میں گرم پانی ڈالا تھا اور یہ جو کشمش بادام اور کھوپرا ڈالا تھا بس یہی کلپ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا بھول گئی تھی اس لئے میں کہہ رہی تھی کہ ادھوری سی ریسپی میں آپ لوگ کے ساتھ سوئیوں کی شیئر کر رہی ہوں تو خیر اس میں میں نے پانی بھی ڈالا تھا کشمش بادام اور کھوپرا ڈالا تھا چینی ڈالی تھی مکس کیا تھا اور اس کو جب پانی چینی ڈرائے ہوئی تو پھر میں اس پہ آپ دم لگا دوں گی اچھا ان سوائیوں کو دم لازمی لگایا کریں اس طرح یہ بہت مزیدار بنتی ہے کھلی کھلی سی بنتی ہے تو میں پندرہ منٹ کے لئے تبوے کے اوپر اس کو دم لگا دوں گی ہلکی آج پہ تو یہ اتنی مزیدار بنی تھی نا تھوڑی سی بچ کے تھی اور آج دبہر کا کھانا جس دن بس اچھا سالر نہ بنائیں گوشت وغیرہ نہ بنائیں تو اسی دن گیسٹ آتے ہیں تو آج میرے بھی دیور آ گئے تھے اور میرے ہزبن بھی پھر آ گئے گھر پہ ہی تھی بلکہ وہ پھر ہم لوگوں نے مل کے کھانا کھایا تھا اور یہ تھوڑی سی سوائیاں بھی تھی تو باقی تو میں نے دے دی تھی جو میرے ہزبن کے دوست تھے وہ ادھر بھیج دی تھی ایک پلیٹ میں نے بچا کے رکھی تھی تو وہ سب نے ٹیسٹ کی تھی وہ سب کہہ رہے تھے کہ اتنی مزیدار بنی ہوئی ہیں کہ اگر ہمارے پاس ٹائم ہوتا تو ابھی آپ ہمارے لئے بنا دی تھی لیکن پھر میں نے ان سے کہا کہ میں کل بنا کے رکھوں گی تو آپ لوگ لازمی آ کر کھائیے گا میٹھا میں نے اس میں بہت کم ڈالا تھا اور گھی بھی میں نے کم ڈالا تھا یہ بہت مزیدار سی سوائیاں ہماری بنی تھی سمپن سی ریسیپی ہے یہ اور مل کے ہم سب لوگوں نے میرے دیوروں نے میرے شوہر نے اور ہم نے سب نے مل کے کھانا کھایا اور یہ ایک پلیٹ جو میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں بس یہ ایک پلیٹ ہی تھی تو سب نے ٹیسٹ کی تھی سوائیوں کی اور باقی میں نے بھیج دی تھی اپنے جو ہزبن میرے کے دوست تھے ادھر تو میرا آج کا بلاگ تھا یہاں تک بس میں نے تھوڑا سا ہی بنایا تھا کوئی زیادہ آج میں نے آپ لوگوں کے ساتھ چیزیں شیئر نہیں کی ہیں بس اپنے ڈیلی روٹین شیئر کی ہے اگر تو آپ لوگوں کو میرا بلاگ اچھا لگے تو میرے چینل کو کیجئے سبسکرائب لائک اور شیئر بھی کر دیجئے اپنی فیملی اور فرنس کے ساتھ تو میں لوں گے آپ لوگوں سے یہاں پہ اجازت ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ